اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیاتی عمالنا من يہده اللہ فلا مضل لہ و من يضل فلا حادی لہ و اشہد اللہ الہی لاللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہ میں محمد حاشم ریاضی آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو ملک اور بیرونی ملک میں فیلہ ہوا ہے اور بہت زیادہ اس مسئلے کے لیے لوگوں میں انتشار پایا جا رہا ہے جو مسئلہ رویت حلال وحدہ کا ہے کہ اس میں عوام کافی انتشار کا شکار ہیں اور آج مہترم ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس مسئلے کو سوال جواب کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے جو وہ سوالات ہوں گے جو مخالفین کے جانب سے اکثر اس مسئلے میں دیکھنے میں آتے ہیں وہ سوالات آپ کے بھی ہو سکتے ہیں لہذا ہم چاہیں گے آپ سے گدارش کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع کو دلچسپی کے ساتھ سنیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک سوال آپ کا ہو کہ آپ اب تک اس مسئلے کو کیوں نہیں سمجھ سکے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر آحسن الحدہ صاحب سلفی حفظ اللہ و تولہ جو جامعہ دار الحدیث کے سیکریٹی بھی ہیں اور سوالات ہمارے شیئر جعوید عمری حفظ اللہ و تولہ بھی کریں گے اور ہم دو حضرات سوالات کریں گے ان دونوں حضرات کے جوابات ہمارے شیئر ڈاکٹر آحسن الحدہ سلفی حفظ اللہ و تولہ دیں گے تو ناظرین اکرام میری آپ سے گزارش پھر ایک بار اور ہے کہ ہمارے جو سوالات شروع ہوں ان شروع ہونے کے بعد آپ خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں رویت حلال کا مسئلہ جیسا کہ میں نے بتایا ملک میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ وحدت کا ہے تو اس میں اختلاف اور انتشار نہ ہو لوگ عوام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لے آئیے اس سلسلے میں میرا پہلا سوال شیئر سے ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر رویت حلال کا جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو دول دینا کہاں تک درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الكریم اما بعد جہاں تک کرویت حلال کا مسئلہ ہے اس میں ایک چیز یہ بنیادی طور پر جان لیا جائے کہ یہ پوری دنیا میں موضوع بحث ہے کہ آیا ہر آدمی کی اپنی رویت ہے یا ایک رویت کی خبر جہاں تک مطبر طریقے سے پہنچ سکے وہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے تمام مسلمانوں کے ماننا ضروری ہے تمام مسلمانوں کے لئے ہے اگر خبر پہنچ گئی تو لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب ہو جاتا ہے بات یہ ہے اس تعلق سے جو پہلا سوال ہے آپ کا وہ یہ کہ ملک کے موجودہ حالات کے پسے منظر میں رویت حلال کے مسئلے کو طول دینا کہاں تک درست ہے میرے بھائی شاید اس مسئلے کے تعلق سے طول دینے کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ مسئلہ قرآن و صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس پر دلائل واضح طور پر موجود ہے اس لئے اسے طول دینا نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ایک موقف حقہ کی دعوت ہے اور رہی بات کہ ملک کے موجودہ حالات کے پسے منظر میں دیکھئے موجودہ حالات کسی بھی زمانے میں کیسے بھی رہے ہوں ہوں آرہے لیکن جو بات حقی ہے جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو احسن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور محدثین کے بار محدثین کے بار علماء اہل حدیث رویت وحدت کے قائل ہیں ہاں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے طول دینے کا لفظ جو ہے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے گویا کہ ہمیں اس مسئلے میں فوراں توجہ دینی چاہیے اور اس کے حل کے لیے بیٹھنا چاہیے یا ہماری سنجھ میں جہاں تک آتا ہے تو ہمیں اپنی تحقیق کی بنابر اس کو حل کر کے عمل میں لانا چاہیے جہاں بالکل اس میں جو اہل علم لوگ ہیں وہ دیانت داری کے ساتھ افام و تفہیم کے انداز میں مسئلے کو سمجھنے کے لئے اسے آنا کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے اس پر میٹھے غور کرے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اور جو رویت وعدت کا موقف ہے جو لوگوں کے سامنے ابھی آیا ہے لوگ اسے نیا سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ نیا نہیں ہے کے بار علماء اہل حدیث اس کے قائل رہے ہیں اور بری حیرت کی بات یہ ہے کہ جو علماء اہل حدیث اس مسئلے پر اس موقف پر چونک رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک ہے کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دن حنبل رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ علامہ شوکانی علامہ البانی نوافز الدین حسن خان رحمہ امول اللہ یہ سب لوگ رویتِ بہدت کے قائل ہیں پھر اس مسئلے پر اس طرح سے چونکنا یہ بڑی حیرت کی بات ہے اس لئے ان کے قوال دیکھے جائیں اور غور فکر کیا جائے اور افام و تفہیم کے انداز میں اس پر گفت ہو کی جائے شید جیسے کہ ایک سوال یہ بھی ہے ایک قرآن و حدیث سے اس مسئلے کے لئے حل اور جو ہمارے صرفِ صالحیم رحمت اللہ علیہ مجمعین گدرے ہیں تو ان کا اس نسلے میں جو موقف رہا ہے قرآن اور حدیث ہمارے لئے کیا ثبوت اور دلائل دیتی ہے پھر ان دلائل کی روشنی میں صرفِ صالحین کا کیا موقف رہا چونکہ عوام یہ کہتے کوئی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی قرآنہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ آج سے شروع ہو گیا ہے اختلاف مشا دیا ہے تو کیا کیا جانا چاہیے کہ عوام اس کو سمجھیں اور واقعی میں سمجھیں کہ یہ قرآن اور حدیث کا ہے الگ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے جی بالکل عوام کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا جائے بیان کیا جائے انہیں بتایا جائے دکھایا جائے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آج کا ہے اور نیا ہے یہ سراسر نائنصافی ہے یہ ایسے متعلق کی کمی کہیے جو آپ کہہ لیں لیکن یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے اب دیکھئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہیں وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کشی شخص کو پتا چلا کشی شخص نے روزہ رکھا اور اسے یہ پتا چلا کہ بعد میں کبھی پتا چلا کہ کسی جگہ ایک روز پہلے چاند دکھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ وہ ایک روزے کی خضا کرے گا اس لئے یہ کہنا کہ یہ مسئلہ نیا ہے یہ براہ افسوسناک پہلو ہے یعنی کہ حسن تابعی رحمت اللہ علیہ اسی وقت سے اسی وقت سے یہ چیز اس کے بعد پیدر پی لوگ اس کے قائل ہیں اور صرف میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ قائل ہیں بس اتنا کہہ کہ ہم داون بچالے بلکہ اس پر قرآن و حدیث کے جتنی بھی دلائل ہیں رویت حلال کے تعلق سے منازل قبر کے تعلق سے قرآن مجید میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا چاند کے گھٹنے برنے گھٹتا جو بڑتا ہے لوگ سوال کیا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چاند بڑتا اور گھٹتا کیوں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جواب دیا گیا قرآن کی زبان میں کہ یہ چاند کا گھٹنا یا برنا کیا ہے یہ مسلمان کی عبادات اور حج کا وقت متعین کرنے کے لئے عقاد عبادت کے عقاد اور حج کا وقت متعین کرنے کے لئے دون چیزے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی وہ جو stages of moon ہیں اس سے عبادت کا وقت معلوم کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ تو دلائل بھی ہے اور اس کے قائل جو ہے علماء کرام جو علماء سلف کے بار علماء الہدیس رہے ہیں یعنی کہ چاند کے مسئلے میں جو وحدت ہے وہ صرف حج میں نہیں ہے بلکہ دیگر عبادتوں میں بھی وحدت ہمیں اپنا نہ ہے میرے بھائی وحدت جو ہے وہ تو اسلام کا فلسفہ ہی ہے وحدت کا اللہ کہیں بھی اختلاف کی دعوت نہیں دیتا ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے وحدت اور اللہ نے اختلاف سے منع کیا ہے اس لئے یہ تمام معاملات میں اسلام جو ہے وہ وحدت کی دعوت دیتا ہے شیخ کچھ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگرچہ کہ رویل وحدہ کا مسئلہ صحیح ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں لوگوں میں اس مسئلے کو اچھاننا نہیں چاہیے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے صحابہ نے نماز کو کمر پڑی حج کے موقع پر اگرچہ کہ وہ صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ اسے اختلاف رکھتے تھے تو اس بنا پر ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ علماء متحد ہو جائیں اور پھر مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اچھے طریقے سے تو عوام کو کنفیوز کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے بعض علماء یہ سمجھتے ہیں تو اس تعلق سے آپ کا کیا جواب رہے ہیں میرے بھائی میں اسے کہیں گے شاید کہ اگر بات ایسی ہے بات حق ہے لیکن عوام میں نہ کہیں کیا کوئی عالم ایسا کہہ سکتا ہے کہ جو بات حق ہو اور ثابت ہو اور عوام کو نہ بتا اسے چھپا لیا جائے یہ بہت افسوسناک جملہ ہے کہ بھائی جو بحایت تو ضرور صحیح لیکن عوام میں نہ بیان کیجئے اس سے انتشار ہوتا ہے ہمارے خیال سے ایسا جملہ ایسا لفظ استعمال کرنا یہ منحجے سلف کے خلاف ہے اب رہی بات جو آپ نے کہا کہ اختلاف کی صورت میں صحابہ اکرام نے اختلاف سے بچنے کے لئے اپنے موقف کو چھوڑا ہے شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کی مثال یہ دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منام پوری نماز پڑھی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ قصر کے قائل تھے اور جب دیکھا انہوں نے حضرت عثمان کو تو ان کے پیچھے پوری نماز پڑھ لی میرے بھائی یہ رویت حلال کے مسئلے میں اس طرح کے مسئلے سے استدلال کرنا یہاں ایک فرض روزہ چھوٹ رہا ہے ایک فرض روزہ چھوٹ رہا ہے اور یہاں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے وہ نماز ابن مسعود پوری پڑھ رہے ہیں اور حضرت عثمان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اب میں سفر پڑھوں اور آپ موقعی میں اگر آپ نماز پڑھاتے ہیں آپ کے پیچھے میں لگتا ہوں تو کتنی پڑھوں گا عادی تو نہیں پڑھوں گا مجھے تو پوری پڑھنی ہے تو بس وہاں یہی معاملہ ہے اور فرض کی ادائیگی ہو جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلائل موجود ہے بھلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں ہے لیکن یہاں فرض چھوٹنے کا معاملہ نہیں ہے فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے اور یہ جو ان کے پیچھے پر رہے ہیں تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر ہے یا پھر میں ہی اگر قصر کا قائل ہوں یا مجھے قصر کرنا ہے لیکن جماعت جو ہے فل ہو رہی ہے کوئی اس کا قائل ہے تو میں اس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو اس مسئلے کو اس سے تعبیر کرنا یہ درست بات نہیں ہے آپ دیکھئے آپ نے جیسا کہ منا میں وہ قصر کرنے والی باتوں کا ذکر کیا اب وہ جو روایت کس طرح سے ہے وہ اس طرح روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منا میں نماز قصر کی گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منا میں نماز قصر کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منا میں نماز قصر کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور خلافت میں وہ نماز قصر کی گئی پھر حضرت عثمان نے پوری پڑھنی شروع کر دی یہ روایت ٹھیک اس حدیث کی طرح سے ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان پڑھایا ہے کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کے تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عہو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مجلس کے تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے دو سال میں ایک مجلس کے تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی پھر حضرت عمر نے اس چیز کو اس پر لازم کر دیا جب لوگ طلاق پر کسرت کرنے لگے یہ جو حدیث جو روایت ہے دونوں بلکل وہ منام ہے کسر والی اور یہ سیم سیم ہے بلکل سیم سیم ہے تو کیا ہم اتحاد بنانے کے لیے کہ بڑا اختلاف ہو رہا ہے ہنفیوں سے سمجھوتا کر لیں ہم کہہ لیں کہ بھائی چونکہ عمر نے نافذ کر دیا بھلے نبی کے زمانے میں جو رہا ہو چلو ہم بھی تین مال لیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم کیا تو اس لیے اس مسئلے سے اس کو مثال دینا یہ بلکل غیر مناسب ہے میرے خیال سے جی شاید ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج رویت بہدہ کے مسئلے کو لے کر کے عوام کی جانب سے کافی اختلاف اور انتشار ہے اور ان سے احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو نہیں ماننا ہے جبکہ یہ مسئلہ اتحاد کا ہے اور الزام رویت بہدہ والوں کے سر یہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ اتحاد کا ہے لیکن انہوں نے انتشار پھیلا رکھا ہے یعنی اتحاد کو انتشار کا نام دیا گیا ہے تو اس رسلے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھئے میرے بھائی شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن تیمیع شیخ محمد الحمبل شیخ محمد مالک رحمت اللہ علیہ امام ابوہنی فرحمت اللہ علیہ یہ لوگ قائل ہیں رویت ویدت کے یہ تمہیں نے بتا دیا ان کی کتابوں میں بھی یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں بھی جا چکی ہیں لوگ پر بھی رہے ہیں تو آپ کوئی پڑھتا ہے اس کو اپیل کرتا ہے اس کو وہ حق مانتا ہے تو اس پر عمل کرے گا تو اسے یہ کہنا کہ امت میں انتشار کرنے کے لئے پھیلائے جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ الزام ان محدثین پر ان لوگوں کو لگانا چاہیے ہم لوگوں پر نہیں کہنا ہے اس لئے کہ مجرم تو یہ ہوئے اصل ان کی نگاہ میں میری نگاہ میں نہیں ہم تو دعا دیتے ہیں میرا تو روان روان دعا دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ قائل نہ رہتے تو یہ لوگ ہم لوگوں کو سرک پر نہیں چلنے دیتے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ خبار محدثین قائل ہیں تو اگر اس مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے یا فتنہ پھیلائے جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ کہنا چاہیے کہ بھاچ امام مالک نے بھی فتنہ پھیلائے امام مالک نے بھی فتنہ پھیلائے امام عنیفل نے بھی فتنہ پھیلائے شیخ الحلمانی نے یہ فتنہ پھیلائے کرام کی کتابوں میں ذرا پڑھ کے دیکھیں یعنی اس مسئلے پر فتنے کا نام نہیں دینا چاہیے بلکل یہ بلکل اقدم غلط ہی نہیں بلکہ یہ اس کو فتنہ کہنا خود یہ فتنہ انگزی ہے اور ایک سوال یہ بھی کہہ کیا جاتا ہے کہ کچھ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو صرف آپ علماء میں ہی محدود رکھیں عوام میں اس مسئلے کو نہ اچھا لیں اگر علماء متعہد ہو جائیں گے تو عوام خود بخود متعہد ہو جائیں گے یہ وہی بات ہو گئی کہ بھئے اگر ہم جو دوسرے مسئلے کے گمڑا فرقے کی جو عوام ہے ان کو جب ہم کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ غلط ہے اس مسئلے کو شرک بیدت میں نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ حساب اتنی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے کیوں کہتے ہو پہلے عوام کے علماء اس کو آپ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر کے حل کر لیں ہم لوگ تو عوام ہیں تو یہ ٹھیک ہوئی سے ہی بات ہے کہ بھائی پہلے علماء آپ کوئی ایسا علم ہو جس کو اللہ نے اس مسئلے کی سمجھی نہیں دیا ہدایت تو اور سمجھ تو اللہ کے ہاتھ میں آپ کوئی ایک چھٹک جائے دو چھٹک جائے دس چھٹک جائے اور اس کو یہ مسئلہ سمجھ ہی نام میں آ رہے سمجھ میں آئے ہی نہیں تو ہم صرف ان کے نہ سمجھنے کے ویسے اس مسئلے کو چھوڑ دیں تو یہ ایک بلکل غلط بات ہے ایک بلکل غیر درست بات ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ رویت وعدہ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو لے کر کے جماعت بنا لینا اور اس مسئلے کے لیے اپنی ساری محنت لگا دینا کہ نہیں اس پہ ہی عمل کرنا لازم اور ضروری ہے اور اپنی ساری وقت اور ساری کوششیں اور توانائیں جو بھی اللہ نے نوازی ہیں سب اس مسئلے کو لگا دینا یہ کہاں تک ہے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ادخلو فی السلم کاف پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جب رویت کی بات ہے رویت کی بات کرنی چاہیے جب توحید کی بات ہے توحید کی بات کرنی چاہیے جب شرک بیدت کی بات ہے شرک بیدت کی بات کرنی چاہیے جب تلاقہ مسئلہ ہے اس پر بھی بولیں گے تمام مسائل پر بولیں گے لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف یہی کام رہ گیا ہے آپ کا اس طرح سے یہ تانہ دیتے ہیں کسی طرح سے یہ چھوڑ دیں جب بھی آپ بات کریں گے دو مہینے بعد بھی کوئی بات کریں اچھا یہی کام ہے آپ کا بس آپ اس میں لگ رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ سوجتا نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ سب دامن بچانے والی باتیں ہیں سمجھیں ان کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے جو حق کی طرف اس کی طرف آنا چاہیے ایک اور سوال جو حدیث کی روشنی میں لوگ کرتے ہیں جس میں اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا ہے سومو لی رویتی وفتی رو لی رویتی بین غبیاں علیکم فاق ملو ثلاثی آپ نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افتار کرو اگر بادل چھا جائے تو تیس کو مکمل کرلو تیس کو مکمل کرنے والا یہ جو جملہ اللہ کی نبی صاحب فرمایا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ اختلافی رویت والے کہ ہر بستی کی الگ الگ رویت ہوگی کیونکہ اگر بات ساری دنیا کی ہوتی تو ساری دنیا میں ایک ہی وقت اور ایک ہی رات بادل نہیں چھاہے ہوتے تو اس عشقال کا جواب کیسی دیا جائے میرے بھائی کیا یہ گیرنٹی ہے کہ ایک پورے سٹیٹ میں سب سے پہلے تو یہ بھائی لوگ اپنا موقف ہی کلیر نہیں کرتے بتاتے ہی نہیں کہ ان کا موقف کیا ہے یہ دس سالوں سے پوچھ رہا ہوں یہ سٹینڈ کلیر نہیں ہے ان لوگوں کا کیا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے پہلے ان کا کچھ موقف پتا چل جائے تو جواب دینے میں آسانی ہوگی لیکن چونکہ عوام کی ہمدردی ہے ہمارے ساتھ میں عوام کی ہمدردی رکھتا ہوں کہ وہ صحیح بات کو جانے اس لئے ان کے علیانے کے باوجود میں سوالات کا جواب دیتا ہوں اکثر ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہر پورے ملک میں اندوستان تین ہزار کلومیٹر لمبا ہے دو ہزار کلومیٹر چوڑا ہے تو کیا اتنے بڑے ملک میں کیا یہ گارنٹی ہے کہ پورے ملک میں بادل لگا رہے گا اگر بادل لگا رہے یا اگر چاند لگوم ہو جائے اگر ایسا ہو تب تو اگر کا لفظ ہے ایسا ہو تب تو تو یہ بہت ساری ایسی جو روایتیں ہیں جو غبیہ کا لفظ یا فین غمہ کا لفظ جو آیا ہے تو اس کے تعلق یہ ہے کہ بھئی اگر ایسا ہوگا تب ہم تیس دن پورا کریں گے جب ہوگا تب کریں گے نا جب نہیں ہوگا تو ہم کیوں کریں اس میں یہ کہنا کہ بھئی پوری دنیا کے لئے ہوتا تو پوری دنیا میں بادل لگا رہے گا یہ ممکنی نہیں یہ اقل سے پر ہے تو بھائی یہ بھی بات اقل سے پر ہے کہ پورے ملک میں بادل لگا رہے گا تو اس طرح کے قیاسی سوالات جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے اگر ایسا ہو تو ایسا ہونا چاہیے اگر چاند نہیں دکھے تو پھر تیس دن پوری کیجئے پوری دنیا میں کہیں چاند نظر نہیں آئے اور پوری دنیا میں کیا نظر نہیں آئے بھائی چاند پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے نظر نہیں آئے گا چاند ایک خطہ ارازی میں ہی نظر آئے گا ہر بار چاند اور سورج کی چال فکس ہے کوئی کہے کہ پہلے امریکہ میں چاند نکل جائے پہلے ساتھ افریقہ میں چاند دیکھے تو پہلے اس طرف ان علاقوں میں کبھی چاند نہیں دیکھے گا جن علاقوں میں برابر دیکھتا آ رہا ہے ادھر ہی دیکھے گا گھوم گھوم کے پوری دنیا میں چاند نہیں دیکھتا رہے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں چاند اور سورج کی چال کے آئے وہ فکس ہے ہے نا جیسے کہ لوگ کلینڈر بناتے ہیں نماز کے لئے کلینڈر بنائے ہوئے ہیں زوال کا زہر کا تلو کا غروب کا وہ کب تک کلینڈر مالو ہے وہ قیامت تک کے لئے یعنی قیامت تک ایک منٹ کا بھی سورج دوبنے میں ادھر تو ادھر فرق نہیں ہوگا جب تک کہ سورج پچم سے نہ نکل جائے قیامت نہ آجائے تب تک کے لئے وہ ڈیٹھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فکس ہے اور چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے تو دکھتا ہے تو چاند دوبتا ہے اور سورج دوبتا ہے اور چاند پہ جو روشنی پڑتے ہیں وہ دکھتا ہے تو وہ اس کا ایک ایسپیسفک ایڈیا ہے اس لئے یہ کہنا کہ پوری دنیا میں غمہ ہو جائے گا یہ غلط بات ہے یہ اس طرح کے اشکال پیش کرنا یہ بلا دلیل بات ہے ایک موٹی سے یہ بات کہوں گا کہ جو دلائل ہوتے ہیں قرآن و سنت کے تو دلیل آنے کے بعد عقل نہیں لگانی چاہیے یہ کام شیطان نے کیا تھا دلیل اگر ہماری ہے تو اس کا جواب آپ دلیل سے دیں اس طرح کے شبہات جو ہے وہ نہیں پہ عقل نہیں لگانا چاہیے شایخ سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا میں ایک ہی رویت پر عمل ممکن ہے سوال ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی رویت پر عمل ممکن ہے مجھے بالکل ممکن ہے اور بڑا آسان ہے اس سے زیادہ آسان مسئلہ مجھے کوئی نہیں لگتا اس میں بہت سیدھی سا پارٹ سی بات ہے کہ آپ کے کان میں خبر پہنچیں آپ جو ہے قرآن و سنت میں دیئے گئے وقت کے مطابق آپ روزہ رکھنا شروع کریں بات صرف اتنی ہے اللہ کے نبی نے فرمائنا کہ ازا امرتکم بشئی فاتوہ منو مستطاتو جو چیز کا میں حکم دوں سکو اپنی استطاعت کے مطابق کرو تو ہمیں پتا چل گیا ہم عمل کریں گے رضا شروع کریں گے اس لئے یہ مسئلہ بہت آسان ہے تو جو لوگ اب جیسے ہمارے ملک میں ہی اور دیگر ممالک میں جو فرق ہے پھر اس میں جو فرق کی صورت میں عمل نممکن سے نظر آتا ہے کیا چیز کا فرق ہے جیسے گھنٹوں کا فرق ہے کہ ہمارے یہاں سورج ابھی نکلا ہے ابھی کہیں رات چل رہی ہے تو یہ چیزیں کچھ ایسے بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ نممکن سی چیز ہے کہ ابھی ہمارے یہاں سورج نکلا ہے وہاں بھی شام چل رہی ہے ہمارے یہاں سے بھی مغرب ہوگی تو وہاں جا کے سورج نکلے گا تو اسی طرح پھر چاند ہے کہ ہمارے یہ چاند نکلا ہے ابھی وہاں پہ دن ہے تو یہ کیسے ممکن سا ہو جائے گا میرے خالد سے آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ چاند نکل گیا اس کی خبر پوری دنیا میں اگر تمام لوگوں تک پہنچ گئی تو تمام لوگوں ایک اسی دن روزہ شروع کریں گے کہیں دن ہوگا کہیں رات ہوگی تو کیسے لوگ روزہ رکھیں گے اب میں نے خالد سے آپ کا سوال یہ ہے میرے بھائی کیا رویت وحدت یا ایک رویت کو نہ ماننے کے لیے یہ پروبلم اللہ نے اس کے رسول نے بتائے کہ جہاں دن ایک ہو جہاں کی راتی ایک ہو وہیں تک ایک ساتھ روزہ رکھیں اس اسٹینڈ کو لوگوں کو پہلے کلیر کرنا چاہیے جو لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں ان کو یہ اسٹینڈ کلیر کرنا چاہیے کہ جتنی دور تک کی صبح شام بلکل ایک ایک ہے وہیں تک کہ لوگ روزہ رکھے تو ایسا فتوہ دے دیجئے حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اشکال پیدا کرتے ہیں اس طرح کا اور خود جو چیز اشکال پیدا کرتے ہیں وہ کرتے خود وہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں صرف مجھے منع کرتے ہیں یعنی جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے لِمَا تَقُلُوا نَمَا لَتَفَلُونَ جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں وہ یہ بار بار اشکال پیدا کرتے ہیں کہ بھئی اگر چاند دکھا سعودیہ میں یا کیرلا میں چاند دکھا اور ہم خبر پہنچائیں گے تو امریکہ میں دن کا اگارہ بجرہ ہے بارہ بجرہ ہے ایک بجرہ ہے تو کئی سے روزہ رکھیں گے ارے بھائی میرے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے اللہ تعالی کی تابیداری ہے اللہ کی حکم کی تابیداری ہے ہے نا کیا ہے قرآن مجید میں وہ آئیت ہے نا کہ بھائی مشرق یا مغرب روح کرنا یہ بھلائی کا کام نہیں ہے بھلائی کا کام یہ ہے بھلائی کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری ہو بھلائی کا کام یہ ہے تو اب ان کو خبر ملی وہاں پر جیسے ایک بجرہ ہے تو یہ اشکال پیدا کرنے والے لوگ یہ اشکال پیدا کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے ہر ملک کی کیا ہے اپنی رویت ہے تو کیا پورے ملک میں دن کا رات کا فرق نہیں ہے رات کہتے کس کو ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں رات کی تعریف کی روزے کو پورا کرو کب تک رات تک مطلب سورج ڈوبا رات ہو گئی تو کیا یہ جو کہتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے تو ایک ہی ملک میں رات دن کا فرق ہے یا نہیں ہے اب جیسے عروناچل پردیس ہے وہاں سے گجرات میں رات دن کا فرق پونے دو سے دو گھنٹے کا ہے سمجھ رہے ہیں جس وقت رات ہو جائے گی عروناچل پردیس میں اس کے پونے دو یا دو گھنٹے کے بعد گجرات میں رات ہوگی تو یہ فرق تو آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ایسی شرط لگانے یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ خود آپ اس میں ملوث ہیں جو ہم پر اعتراض کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے یہ باز لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرق کم ہے دو گھنٹے کا ہے اور وہ فرق دس گھنٹے کا ہے تو دو گھنٹے کا فرق چل جائے گا دس گھنٹے کا فرق نہیں چلے گا تو اگر بات ایسی ہے تو اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ کم اگر فرق ہو تو چل جائے گا اور زیادہ فرق نہیں چلے گا یہ اس کی دلیل دینی پڑے گی ٹھیک ہے لیکن روزہ لوگ کئی سے رکھیں گے یہ سن لیجئے کوئی بھی چیز اس میں ادائے وجوب اور اس بات وجوب کے مسئلے کو دھیان میں رکھنا پڑے گا ادائے وجوب اور اس بات وجوب اس بات وجوب کہتے ہیں کہ کوئی چیز ابھی آپ پر ثابت ہو گئی آپ پر واجب ہو گئی اور اس کے بعد اس وجوب کی ادائی کی کرنی ہے تو ادائے وجوب اس بات وجوب ادائے وجوب اب ہم پر روزہ ابھی فرض ہوا ہے ابھی داخل ہوا ہے ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ٹائم کتنا ہو رہا ہے ابھی سات بج رہے ہوں گے سات بج رہے ہوں گے سات بج شام ہو گئے ابھی ہم پر روزہ فرض ہوا واجب ہوا تو ابھی سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں سات بج سے کس وقت رکھیں گے فجر کے وقت رکھیں گے تو ثابت ابھی ہوا ہم پر واجب ابھی ہوا روزہ رکھنا لیکن ہم رکھیں کیسے جیسے اللہ نے حکم دیا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتِ الْحَبِيَتِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَصْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اسی طرح سے امریکہ والے پر ایک وجہ دن میں اگر روزہ فرض ہوا جس وقت چاند نمودار ہوا امریکہ میں ایک وجہ رہا ہے روزہ رمضان اسی وقت داخل ہوا تو اسی طرح وہ فجر کا انتظار کریں گے کہ فجر آئے گا اس کے ایک اور مثال لے لیجئے موٹی سی مثال مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مجھے اتنا پیسہ دے دیا کہ مجھ پہ حج فرض ہو گیا اب تک حج فرض نہیں تھا لیکن اتنی کمائی اس مہینے میں ہم کو آگئی کہ حج فرض ہو گیا تو ہم اسی مہینے میں چلے جائے حج کرنے کب جائیں گے جب وقت آئے گا تو جائیں گے تو یہ بہت موٹی اور بڑی آسان بات ہے سب سے پہلی بات خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات خود جس بیماری میں ملووث ہیں وہ دوسرے کو اس میں ملووث کرنا چاہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے خود ان کا موقف جو ہے اس کے خلافے خود اس کا عمل ان کے خلافے کہ ان پورے ہندوستان کی بات کرتے ہیں پورے ہندوستان کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں گھنٹے اور منٹوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن پوری دنیا چوبیس گھنٹے کے اندر ہے پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ ہوتی ہے ایک ہی دن ہوتا ہے تو اس طرح کا مغالطہ دینا جس پر خود وہ قائم نہیں ہے یہ درست بات نہیں ہے یہ بتلائیے کہ اگر سعودی عرب سے پہلے بھی کہیں چاند ہو جاتا ہے رویت ہو جاتی ہے تو کیا وہ بھی مانی جائے گی میرے بھائی ہمارا موقف بہت صاف ہے ہم لوگوں کا اور جو موقف جو کبار علماء اہلِ حدیث کا میں نے ذکر کیا سب لوگوں کا ایک دن صاف موقف ہے رویتِ عامہ کے قائل ہیں تعمیمِ رویت توحیدِ رویت توحیدِ رویت کے ساتھ تعمیمِ رویت یہ مکہ اور مدینہ کو ہم خاص نہیں کرتے جو ایک غلط بنیاد ہم لوگوں کے ساتھ لازم کر کے اس پر امارتیں خرید کی جا رہی ہیں پہلے آپ پوچھو تو اِجَعَاكُمْ فَاسِكُمْ بِنَا بَإِن فَتَبَيِّنُوا آپ کہیں سے خبر آئے جس کے حوالے سے بات آئے اس سے پوچھو تو اس کا کیا موقف ہے خود سے ایک اصول بنا لیا یہ لوگ مکہ کی رویت کے قائل ہیں اب کچھ لوگ ہوں گے تو آپ ان سے بات کیجئے لیکن جو ہمارے ساتھ ایک جمع غفیر آتا جا رہا ہے ہر روز بڑھتی جا رہی ہے تعداد وہ سب لوگوں کہیں موقف رویت عاما نہ مکہ خاصے نہ مدینہ خاصے مکہ اور مدینہ والے کو بھی رویت عاما پر عمل کرنا ہے کہیں بھی چاند دیکھیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے جیسے کہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے جب سعودی کے حساب سے چاند مانتے ہیں تو نماز بھی اس کے وقت کے حساب سے کیوں نہیں پڑھتے اب یہ سوال عام آدمی کرے تو قابل معافی ہو سکتا ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بعض علماء یہ سوال کر بیٹھتے ہیں عالم بولتے ہیں کیا کہ سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہو تو سعودی کے حساب سے افطار کرو عالم بولتے ہیں یہ بات میرے بھائی سب سے پہلے تو ہم سعودی کے حساب کے قائل ہی نہیں ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے اس پر وہ قائم نہیں اس پر وہ خود قائم نہیں یعنی جتنے اصول اور جتنے دلائل انہوں نے پیش کیے اس پر خود یہ قائم نہیں ہے اپنے خود قائم نہیں ہے جو سوال اٹھا دے خود اس پر قائم نہیں رہتے یہ کہتے ہیں ہندوستان ہر ملک کی اپنی رویت پر ہندیا ہی میں کرناٹکہ کے سہلی علاقوں میں بھٹکل وغیرہ نے چاند دکھا نہیں مانے ایک اسٹیٹ میں ہی دو عید ہو رہی ہے ایک اسٹیٹ کی گواہی یہ نہیں مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے بلکہ بسا عوقات کیا ہے کہ انڈیا میں تین تین ہی دے ہو رہی ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ انڈیا میں تین ہی دے ہو رہی ہیں لیکن عام طور سے دو ہی دے ہوتی ہیں تو یہ بھٹکل کی گواہی نہیں مانتے ٹھیک ہے تو آپ کا جو سوال تھا کہ سعودی کے ہی حساب سے تو سعودی کے تو ہم قائل ہیں نہیں ہم تو رہتے ہیں امہ کے قائل ہیں کہیں سے بھی گواہی آئی گی مانیں گے تو اب یہ مکہ مکہ سعودی سعودی کہتے ہیں کہ اس کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں تو اسی کی حساب سے نماز پر ہو تو ایک بھائی صاحب سے اور یہ عالم ایسا سوال کر دیتے ہیں ایک بھائی صاحب سے ایسے ہی بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ سوال کر دیا مجھ سے تو میں نے کہا کی میں نے جانا بھائی بھائی میں تھی میں نے کہا بھائی آپ دلی کے گواہی مانتے آپ دلی میں een فئm مانے تو آپ مانتے ہیں سوال ہم Hacków تو ہم نے کہا کہ اگر دلی میں چند ہوا اور تم مانتے ہو تو دلی کے حساب سے مغرب پرو دلی کے حساب سے پرو دلی کے حساب سے افتار کرو روزہ رکھو وہی کے حساب سے وہی کے حساب سے سیری کرو تم جو ہم پر ندم لگا تو اس میں ادائے یہ تو پورے ہندوستان کی رویت ایک کہتے ہیں تک کہ آپ پورے ہندوستان والے ایک ہی ٹائم میں افتار کرتے ہیں اس لئے اس کو اگر میں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے میں کیا بولوں اس کے جواب میں لیکن بچا کے بولتا ہوں یہ جاہل آنا سوال ہے ہے نا یہ جاہل آنا سوال ہے کوئی جاہل آدمی ہی ایسا سوال کرے گا یعنی جہاں کے رویت مانی جا رہی ہے وہاں کے وقت کے حساب سے نماز پڑھنا ایسا کوئی اصول یا قاعدہ قانون نہیں ہے اس کا قرآن میں بتایا کہ آقمی صلاة اللہ دلو کے شمد سورج سے جو ہے نماز کے وقت کا تعلق ہے عربی مہینے کے شمار کا جو ہے وچان سے تعلق ہے اس کو اس طرح سے ملانا جبکہ خود وہ اس پر قائم نہیں ہے خود جو وہ دلی کی گواہی پورے ہندوستان میں اگر مانتے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں کہتے سب کو کہ دلی کی گواہی مانتے ہو تو دلی کہیں ساب سے افتار کرو اور سہری کرو تو آج سب تو وہ خود نہیں کہتے لیکن ہم سے سوال کر دیتے ہیں اس سے کیا کہا جائے گا یعنی رویت کو مان لینا ہی کافی ہے آپ رویت کو مان لیجئے کہانے میں بات پہنچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے بعد اراز نہ کرو آپ نے سنا اب آپ قرآن حدیث کھول کے دیکھیں کہ ہمارے روزہ رکھنے کا کون سا ٹائم ہے اللہ نے بتایا اب سیدھی سی بات ہے بہت آسان سی بات ہے شیخ وہ حدیث جس میں مذکورت ہے کہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ پچھلی رات چاند دیکھ چکا تھا دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت چاند دیکھنے کی گواہ ہی تھی جب عید کا وقت یعنی عید کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ توڑنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کھا اور دوسرے دن نماز ادا کھی گئی اور اس حدیث کو اختلاف رویت والے یہ کہتے ہیں کہ جو قافلہ آیا تھا اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ بہت دور سے نہیں آیا تھا بلکہ قریب ہی سے آیا تھا کیونکہ اس دور میں کوئی تیز رفتار سواری نہیں تھی اور جو بھی تیز رفتار سواری تھی یا تو وہ اونٹ تھے یا اس کا جواب یہ دیا جایا کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کتنے قریب سے آیا ہوا تھا کتنے قریب سے آیا ہوا تھا یہ آپ بتا دیجئے اور اس کے حساب سے پہلے خود عمل کر کے دکھا دیجئے ان سے کہیے کہ کتنے قریب سے آیا تھا وہ وہ آپ فائنل کر رہے ہیں اور آپ پہلے اس پر عمل کر کے دکھائیں آپ پورے ملک کی رویت کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان تو تین ہزار کلومیٹر لمحے چھوڑا ہے تو پھر اگر اتنے دور سے تو نہیں آیا ہوگا ان کے حساب سے یہ ہے کہ بھائی سعودی عرب جو اتنا برا ملک ہے وہ سعودی عرب کی بہت دور سے بھی نہیں آیا ہوگا تو پھر ایک ملک کے بات کیوں کرتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کیا ہے منحجِ سلف اہلِ سلط والجماعت کا جو عقیدہ ہے جو منحج ہے اس بات پر پورے علماء اہلِ سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو عام طریقے سے چھوڑ دیا ہے تو وہ عام ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کوئی قید نہ لگا دے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو لے کے بھائی لوگوں کے مطابق کہ بہت انتشار پھیلنا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشنگوئی کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا عربی تاریخ کو لے ایسا انگامہ ہوگا ایسا اختلاف ہوگا تم جہاں پر رہو وہیں پر چاند دے کے اپنا روزہ رکھ لو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں کہا تو یہ منحجے سلف ہے کہ جو عام جو چیز عام ہے اس میں دماغ لگانا جو چیز جو قید اللہ کی نبی نے لگائی اس طرح کی قید لگانا اس طرح کی قیاسہ رائیہ کرنا یہ ناجائز اور یہ حرام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ غالباً اس کے راضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دیا خطبہ دیا اور فرمایا کہ یا ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حج کو فرض کیا ہے تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اکل لے آمن اللہ کی نبی ہر سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی رہا ہے یہاں تک کہ اس نے تیسری بار پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو تم پر وہ چیز واجب ہو جاتی اور تم اس کی وہ مستطعتم اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ چیز تم پر واجب ہو جاتی اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے دعونی مات رکھتکم جو بات میں کہنا چھوڑ دوں تو اس میں سوال نہ کرو دعونی مجھے چھوڑ دیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میں تمہیں بتانا چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دیا کرو سوال مت کیا کرو کیوں اس کے تم سے پہلے کی امتیں کسرت سوال کی وجہ سے کیا ہو گئی حیلہ کو برواب رہ گئی تو نبی نے کوئی قید نہیں بتائی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس میں ترہ ترہ کی قید لگا دیں دماغ لگا دیں جو حکم عام ہیں وہ عام ہیں پوری امت کے لئے ہے یعنی مطلع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جی ہاں مطلع کے اعتبار کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جو مطلع کے اختلاف کو ثابت کرتا ہو نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں اختلاف رویت والوں کی جو سب سے بڑی دلیل مسلم شریف کی روایت روایت اقریب ہے اور اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ ہم اہل شام اور معاویہ کی رویت کو قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے اس پر یہ کہہ دیا حاق ادا عمر رہا رسول اللہ کہ رسول اللہ نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے یعنی ہر ملک اور ہر صوبے کی الگ الگ رویت ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ الگ الگ رویت اس دلیل سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں جہاں تک روایت قرآب کا تعلق ہے تو میرے بھائی پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ روایت قرآب کو دلیل بنانے والے خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جی جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنے اصول یہ بناتے ہیں جتنے دلائل پیش کرتے ہیں وہ اس پر خود ان کا عمل نہیں ہے اور روایت قرآب جب سامنے آتی ہے بار بار اور لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں جس طرح سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ ہاتھی کے دو دانت ہوتے ہیں ایک دکھانے والے ایک کھانے والے تو یہ روایت قرآب دکھانے والا دانت ہے ٹھیک ہے روایت قرآب کو دکھانے والا دانت بنا کے رکھا ہے یہ اس سے کھاتے نہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں صرف دوسروں کو ڈڑاتے ہیں سمجھ رہے ہیں کیسے؟ اب دیکھئے شام اور مدینہ کی دوری ہزار یا ایک ہزار پچاس کلومیٹر ہیں ہزار یا اگارہ سو کلومیٹر مان لیجئے یہ کہتے ہیں اپنے ملک کی رویت ہے تو ہندوستان تین ہزار کلومیٹر لمبا ہے ہے نا؟ تو دلیل پیش کر رہے ہیں ہزار اگارہ سو کلومیٹر والی روایت اور اپنا موقف رکھ رہے ہیں تین ہزار کلومیٹر کا یعنی اللہ نے چار اکت نماز فرض کی تو ہم کہیں چھے اکت پریں گے نہیں اللہ نے چار اکت نماز فرض کی تو ہم کتنی پریں گے؟ چھے اکت فرض کر دیں گے اس کو دلیل اگارہ سو کلومیٹر کی ہزار کلومیٹر کی پیش کرتے ہیں اور خود کا عمل کیا ہے؟ ہر ملک کی اپنی رویت بلکہ شیخ علیم اللہ عمری مدنی حفظ اللہ ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے اچھے عالم ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نیپال اور پاکستان اور ہندوستان یہ تینوں ملا کے ایک مطلع ہے تو یہ تینوں ملا کے ایک مطلع ہو گیا تو روایتِ قرآہ دلیل کیسے بن گئی آپ کی؟ وہ آتو صرف ازار کلومیٹر کا معاملہ ہے ایک بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس گواہی کا انکار کر دیا جی نہیں انکار کا لفظ نہیں ہے وہاں پر قرآہ نے یہ سوال کیا اولم تک تفی بے رویتِ معاویتَ وَسِعَ مِئِ کیا آپ کو معاویہ کی رویت اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لئے کفایت نہیں کرتا ٹھیک ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ نہیں کرتا نہیں کرتا اس وقت جو حالات تھے اس اعتبار سے انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے سو لیجئے کافی نہیں ہے کیسے کافی ہوتا؟ ان کی رویت پر اکتفا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر عید کے چاند کی گواہی کے لئے بھی ان پر اکتفا کیا جائے جی اگر ان پر اکتفا کرتے شوال کے چاند کے لئے تو اس وقت جو ہے وہ بلک شام سے مدینہ کا سفر کم سے کم پندرہ روز کا تھا تو عید کے لئے پندرہ روز انتظار کرتے کہ آئے گا تو پریں گے جی پتہ کر لیں گے کس دن عید ہوا کتنے روزیں ہوئے جی تو یہ اس حالات کے اعتبار سے یہ ایک جواب اس کے کئی جواب دیا سکتے ہیں روایتیں گوڑے کے دوسری تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں علامہ شوکانی نے اس پر بڑی زبردفت بحث کیا ہے نینو لوتار کے اندر اور علامہ شوکانی نے اس روایت کے اندر تین احتمال کا ذکر کیا ہے ہم لوگوں نے بھی کئی احتمال بیان کی ہے جو اس روایت کو غور سے پڑھا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو تو علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے تین احتمال کا ذکر کیا اس روایت کے اندر اس میں سے ایک احتمال ان کا یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر افتار کرو یاد کر رکھی تھی اسی سے انہوں نے استدلال کیا نہ کہ یہ حدیث ہے حاکز آمرانہ یعنی کہ اپنے عمل پر جو انہوں نے موقف اس وقت اختیار کیا اس پر انہوں نے ایک استدلال کیا حدیث سے کیونکہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث تین چیزوں کا نام ہے اللہ کے نبی کے زبان سے کوئی بات نکلی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا یا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا آپ خاموش دیں اس تین باتوں کا نام کیا حدیث ہے یہ تینوں چیز روایت قریب کے اندر نہیں ہے تینوں چیز نہیں ہے اس لئے علامہ شوقانی کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے نہ کہ یہ حدیث ہے اور اس اجتہاد میں تین احتمالات ہیں تین احتمالات پایا جاتا ہے اور ایک احتمال یہ ہے اس روایت کے اندر کہ یہ تو محض دو آدمی کے گفتگو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا کس کا ذکر ہے وہاں پہ قریب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کا ذکر نہیں ہے کہ جمع غفیر میں یہ بات ہو رہی تھی اور یہ محض گفتگو ہے اور سالفی علماء علماء اہل سنت والجماعت علماء حق کبار محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جس روایت کے اندر کئی معنے متحمل ہو کئی معنوں کا احتمال پایا جائے سب سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے اس کی ایک اور دوری میں دوں گا آپ کو کیوں حدیث نہیں کیسے حدیث نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے دلالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اشتحاد ہے بعض لوگوں نے مرفوع حدیث کہا ہے اس کو یہ مرفوع ہے کیونکہ حاکزہ عمرانہ کا لفظ ہے لیکن اللہ میں شوقانی اور بھی محدث کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ استدلال ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ روایت ہے اس میں بھی تین احتمالات اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تین چار معنی متحمل ہیں اور علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ موقف ہے کہ جس روایت کے اندر احتمال پایا جائے اس سے استدلال جائز نہیں ہوتا اس سے استدلال کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے اب دیکھئے کہ علماء البانی نے علماء شوقانی کا یہ تجزیہ رہا ہے علماء البانی نمت اللہ نے کیا جواب دیا ہے اس کا علماء البانی نمت اللہ نے کہا کہ اگر یہ روایت قابل استدلال ہے اور مرفوع ہے تب بھی اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا علماء البانی نمت اللہ نے رویت وحدت ایک جگہ کی چاند پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ہے اس موقف پر کہا فرمایا کہ یہی درست ہے اس کے علاوہ کچھ بھی درست نہیں یہ علماء البانی کہتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ روایت قریب خاص ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اس نئے رمضان میں شہادت ملیت اور ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑوائیس سومو لڑویتی کا حکم آم ہے اسی سے اشکال دور ہو جاتا ہے آخر جواب میری طرف سے جو میں کئی بار بیان کر بھی چکا ہوں اس کو بہت ساری جگہوں پر لیکن آپ نے سوال کر دیا ہے تو اس کی وزاز ضروری ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حدیث نمبر 26 آپ کو یاد دے 64 حدیث نمبر 26 سے 64 یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتے ایک سائل نے سوال کیا ایک سائل آئے اور روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھے امہ محرم کا چاند دیکھے تو دن گنتارہ یہاں تک کے نو کی صبح کا روزے سے یعنی عبداللہ بن عباس نے سائل کو کہا کہ آشورہ کو روزہ کب رکھے نو محرم کو رکھے تو سائل نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے ہاں کذا ایسے کیا ہے تو عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نام ہاں ایسے ہی کیا ہے اب دیکھئے ان سے سوال کیجئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتوہ دے رہے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ نو کو آشورہ کا روزہ رکھو اور وہ سائل کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے تو کہا رہا ہے ہاں اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے تو اب میرے بھائیے کیا جواب دیں گے اس روایت کا اس روایت کا کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ دس محرم کو رکھا اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ دن ہے جس دن یہودی اس کا احتمام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کو بھی رکھوں گا تاکہ ان کے مخالفت ہو سکے نو دس دیکھیں تو میرے بھائی اب اس روایت کا کیا جواب دیں گے اختلاف رویت والے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس روایت کا جواب تیار کر کے مجھے دیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے حوالے سے نو کو آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا آپ جو جواب دیجئے گا وہی جواب میرا روایت کے قراب کہا ہوا الفاظ آپ کے جواب ہاں وہی الفاظ میں دورا دوں گا روایتِ قراب کے لئے اس لئے اس مسئلے میں روایتِ قراب سرے سے دلیل بنتی ہی نہیں اور وہ جو دلیل بناتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے سب سے بڑی مشکل کی بات یہ ہے ہے نا اس میں یہ جو اشکال آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کی مخالفت نہیں کی صحابہ کوئی تھے ہی نہیں یہ صرف گفتگو ہے اور پھر عمل کیا ہوا اس کی بھی دلیل موجود نہیں ہے عید کب ہوئی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے یہ صرف گفتگو ہے میرے بھائی اس پر لوگ جو ہے اسی چولا کو گرم کر رہے ہیں اسی پر پورا کھانا پکا رہے ہیں جن باتوں کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں اس کو جو ہے وہ آگے پیجے سے لگا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ رویتِ بادہ والے جو ہیں اگلا سوال شیخ آپ سے یہ ہے کہ رویتِ حلال والوں کا جو اعتماد ہے وہ آج وسائل پر ہے کہ خبر مل جائے گی موائل کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے ریڈیو کے ذریعے سے اس پر عمل کر رہے ہیں اگر یہ وسائل آج ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ چاند سعودی عرب میں ہو گیا ہے یا بھٹکل اور مینگنور میں ہوا ہے کی نہیں ہوا تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وسائل ختم آج آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ سعودی یا بھٹکل یا کرلا میں کا چاند دکھا وسائل ختم ہو جائیں گے تو کئی سے پتا چلے گا تو میرے بھائی وسائل کو لے کر کے سوال کھرا کرنے سے پہلے یہ سوال کھرا کرنے والے لوگ میری گزارش ہے کہ یہ فتوہ دے دیں کہ رویت حلال کے مسئلے میں خبر پہنچانا چاند کی خبر پہنچانا آج کی ٹکنولوجی سے حرام ہے اس کو پہنچانا ہو تو آپ پیدل پہنچائیے گھورا سے پہنچائیے یا پھر اوٹ سے پہنچائیے یا پھر آپ جو کہتے ہیں برید تو اس برید سے پہنچائیے برید بولے ہیں شیخ علیم اللہ عمری حفظہ اللہ لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ برید کیا ہے اور اس کی رفتار کیا تھی اور کئی سے خبر پہنچاتے تھے تو سب سے پہلے تو وہ یہ فتوہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی سمجھا اور دوسری بات اس طرح کا اشکال جو پیدا کرتے ہیں تو اس کا دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ قرب خیامت میں بازار قریب تر ہو جائیں گے دنیا بازار ایک گاؤں کے مانند ہو جائے گی ایسا تو کہا ہے لیکن پھر بکھر کے دور ہو جائیں گے ایسا نہیں کہا ہے اس لئے جو چیز ہوئی نہیں ہے اس پر اس طرح کے سوال کھرے کرنا قیاس لگانا یہ درست بات نہیں ہے کوئی حتمی دلیل لے کے آئے ہماری دلیل تو یہ ہے کہ بازار قریب ہو جائیں گے دنیا گاؤں کی طرح سے ہو جائے گی پھر نبی نے ایسا فرمایا ہو کہ پھر سب بکر کے دور ہو جائے گا ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گا تو آپ بتا دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلتا اس ٹائم میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں شیخ ابو زید زمیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پچاس سال پہلے کیا ہوتا تھا کیا اُر کے پتا کرتے تھے ایسا بولایا انہوں نے کہ کیا اُر کے پتا کرتے تھے تو شیخ ابو زید زمیر صاحب نے پھر مطلع پوچھنے پر لوگوں کے سوال کرنے پر مطلع بتایا ہے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر اب دیکھئے کہ پانچ سو ساٹھ کلومیٹر یہ بیچ ہے نا یہاں پہ چاند دکھا ہے بیچ ہے تو پانچ سو ساٹھ کلومیٹر تو آپ کو چاروں طرف جانا ہوگا ادھر جانا ہوگا ادھر جانا ہوگا ادھر جانا ہوگا تو یہ تو کئی ایک ہزار کلومیٹر ہوگئے تو ایک آدمی نے بیچ میں چاند دیکھا تو ابو زید زمیر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کیا وہ اُر اُڑ کے جائے گا تمام اس وقت کے لحاظ سے یہاں چاند دیکھا تو چاروں طرف پانچ سو کلومیٹر میں وہ خبر نہیں پہنچا سکتے پانچ ساٹھ کلومیٹر میں اگر ممبئی دوسو کلومیٹر لمبی چوڑی ہے تو ایک جگہ چاند دیکھا گیا کتنے اچھے اچھے اپارٹمنٹ بن گئے کتنے فلیٹس بن گئے تو گھورا اٹھ سے ہر فلیٹ میں گم گم کے سب جگہ خبر پہنچا سکتے ہیں تو کیا اُڑ کے پہنچائیں گے خود میڈیا یوز کرتے دوسرے پہ اتراز کرتے یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور میڈیا یوز کرنے کے لئے ہمارے بخدلیل ہے اور کیا بات ہے کہ دین کے تمام مسائل میں وہ میڈیا یوز کرتے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کا اعلان کیجئے وَازِن فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زَامِرِن وَيَاتِنَ مِن كُلِّ فَجِّنَ مِرِ تو اب اس آیت میں کیا ہے کیا ہے اس آیت میں اس آیت کے اندر ہے کہ آپ حج کا اعلان کرجئے لوگ پاؤں پیاد آئیں گے دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر دور درست سے آئیں گے تو قرآن میں اونٹنی لکھا ہوا ہے پاؤں پیدر لکھا ہوا ہے تو آپ کیوں ہوا جاتے ہیں حج کرنے قرآن میں لکھا ہوا ہے اونٹنی تو آپ اونٹنی پر جائیے نا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے تمام فرائز کی انجام دہی میں چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے آزان ہو یا دعوت کا کام ہو وارٹس اپ کا یوزو سوسل میڈیا کا یوزو تمام میں ٹیکنالوجی کو وہ یوز کرنے کو جائز کہتے ہیں اس پر سوال کرے نہیں کرتے ایسے تو جائز کہتے ہیں بس یہ ہے کہ ایک چیز ایک اعتراض کر دینا ہے ہے نا پتہ نہیں ہے لہے جسوں کو خاص طور سے اس مسئلے پر کیوں بہت زیادہ اعتراض ہے یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے ہے نا تو بس ایک اعتراض کر دینا ہے حالانکہ میڈیا کو یوز کرنے کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے کہ ہم حسب استطاعت عمل کریں گے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یعنی ان کے مقابلے میں اپنی تیاری مستدر رکھو تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام فرائض کی ادائیگی میں ہم ویسے ہی کریں نجیس اللہ کے نبی نے کیا ہے جو نبی کے زمانے کے ہتھیار تھے ہم وہ استعمال کریں گھوڑے پر نیزہ لے کے ذرا پین کے ویسے ہی لڑیں فتوہ دے دیں کہ ایڈم مند سے لڑنا اور دوسرے جو لیٹس ہتھیار ہیں ان سے لڑنا ان کا استعمال کرنا آج کی ٹکنولوجی استعمال کرنا وہ بھی تو فریضہ ہے جائز بھی تو فریضہ ہے لڑنا بھی تو فریضہ ہے نا تو پھر یہ اس طرح کی اشکال پیدا کرنا جس پر خود بھی ان کا عمل لیں آب آخر میں میں یہ بات کہوں گا کہ وہ اس پر فتوہ دے تو بڑی مہبانی ہوگی کہ چاند کی خبر جو ہے وہ ٹکنولوجی سے پہنچانا حرام ہے اگر یہ کہہ دیں تو بڑی آسانی ہو جائے ایک اور سوال لے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی صاحب نے حکم دیا ہے حدیث میں سومو لی روئیتی وا افتیرو لی روئیتی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر افتار کرو تو اس حدیث کو بنیاد برا کر اختلاف روئیت کے جو قائلین ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہر ایک بستی والوں پر چاند کا دیکھنا واجب ہے ہر ایک بستی والوں پر ہر ایک بستی والوں پر ہر ایک بستی والوں پر چاند کا دیکھنا واجب ہے یہاں پر مطلہ ایک مطلے کے تعلق سے ایک مطلے میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کا چاند دیکھنا واجب ہے اب یہ جو کہتے ہیں کہ ایک مطلے میں جتنے لوگ آتے ہیں بھائی ایک مطلے میں کتنے لوگ آتے ہیں ابھی تک ان لوگوں نے فکس نہیں کیا کہ ایک مطلہ کہاں تک ہے کیا سائزے مطلے کا بس ہوا میں باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان پورا ایک مطلہ ہے کوئی پاکستان کو شامل کر لیتا ہے اس میں کوئی نیپال کو شامل کر لیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کو بھی پریکٹیکلی ایک مطلع نہیں مانتے کیونکہ بٹکل اور کرلا کی گواہی نہیں مانتے ہے نا تو یہ بھمبرہ مسئلہ ہے اس میں بھی یہ شرط لگانا ہے کہ اپنے علاقے میں آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے میرے بھائی ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے یہ محض ان کا اپنا استدلال ہے اور بے دلیل استدلال ہے نہ یہ کہا آپ نے جو حدیث بیان کی چاندک کے روزہ رکھو چاندک کے افتار کرو یہ کہا کس کو گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کس کو کہا گیا ہے ہر آدمی کو کہا گیا ہے چاندک کے روزہ رکھو چاندک کے افتار کرو ایسی کوئی وضاحت ہے حدیث میں یا پھر یہ کہا گیا کہ ہر مطلع والے ایسا کہا گیا حدیث میں بھائی یہ تو حکم آم ہے ایک جگہ چاندک گیا یہ پوری امت کے لیے ہے اور پھر یہ کہنا کہ آنکھ سے چاند سب سے بڑا اختلاف اس مسئلے میں یہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہیں عام لوگوں کے ذہن میں عام مسلمان بھائیوں کے ذہن میں کہ بھائی حدیث میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو تو ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا تو روزہ کیوں رکھیں آنکھ سے دیکھیں گے تو ہم نہ روزہ رکھیں گے تو ہم کہاں دیکھیں ادھر والے دیکھیں ہم نہیں دیکھیں تو ایسی تو پہلے شرط کوئی حدیث اور قرآن میں ہے یا نہیں دوسری بات ہمارا جہاں تک متعلق ہے اس کے اعتبار سے جو راہ جو راہ کا لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے چاند کے تعلق سے اور راہ کا جو معنی ہے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ راہ کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنا کوئی آدمی یہ مسئلہ اس لئے کھڑا ہوا کہ اس میں آنکھ سے دیکھنے کی شرط لگائی گئی اس راہ سے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی راہ یو راہ کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنا کرے الفاظ پر غور کیجئے گا صرف آنکھ سے دیکھنا کرے وہ شخص جاہل ہے راہ یو راہ کا معنی شہادت علم غور و فکر اور آنکھ سے دیکھنا یہ سارے معنی راہ یو راہ کے ہیں اس لئے سومو لڑویتہ ہی جس نے دیکھا جس کو شہادت ملی جس نے غور فکر کیا جس کو علم پہنچ گیا یہ سب کو خطاب ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ اگر راہ کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہوتا جہاں راہ کے ساتھ اللہ نے جہاں آنکھ سے دیکھنے کی شرط اللہ نے لگائی ہے جس مقام پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آنکھ سے دیکھنا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر راہ کے ساتھ این کا لفظ استعمال کیا راہ کے ساتھ این کا لفظ استعمال کیا جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل امران آیت نمبر تیرہ میں قد کانا لکم فی فیتین التقاطا قد کانا لکم آیتن فی فیتین التقاطا فیتن تقاتلو فی سب اللہ و اخرہ کافرتن یرونہم نسلائیہم رع لین رعی لین رعی لین کا لفظ استعمال کیا سورہ بقرہ آیت نمبر سورہ آل امران آیت نمبر تیرہ میں راہ الائین کا استعمال کیا اب دیکھئے کہ اگر راہ کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ این کیوں لگاتا اس لئے راہ کا معنی آنکھ سے دیکھنا تب ہوگا جب آین اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے اگر آین کا لفظ استعمال ہو جاتا کہ نہیں ہر آدمی کے لئے آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے تو پھر ہم کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی لیکن ایسی کوئی شرط نہیں بتائی گئی ہے اب یہ جو موقف پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آنکھ سے نہیں چاند دیکھا تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے یہ اس اصول پر بھی قائم نہیں ہے اس اصول پر بھی قائم نہیں ہے جیسے کہ شیخ قلیم اللہ عمری صاحب کی علماء کی مجلس میں میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا اب ان کی ویڈیویں موجود ہیں کہا کہ پورا ہندوستان ایک مطلع ہے اور نیپال بھی اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے یہ سب علاقے مطلع ہے چے جائے کہ بعض علاقے میں چاند اگر نہیں بھی دیکھتا ہے تو بھی ایک مطلع ہے یہ الفاظ کا انہوں نے استعمال گیا اب بتائیے کہ آنکھ سے دیکھنے کی شرط لگانا پھر یہ موقف پیش کرنا کہ کچھ علاقے میں نہیں بھی دیکھتا ہے تو بھی اس کو مطلعے میں شامل کر لیا جائے گا یہ کونسی بات ہو گئی یہ کس طرح کی بات ہو گئی یہ تضاد ٹائپ کی چیز ہو گئی بھی دوسری چیز اب دیکھئے ہم نے کہا کہ را یا را کمانا جو کوئی صرف آنکھ سے دیکھنا کرے وہ شخص کو مطلعہ کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے کیونکہ را یا را کمانا صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہوتا اب یہ جو فکر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا تو روزہ نہیں رکھیں گے آنکھ سے نہیں دیکھا تو روزہ نہیں رکھیں گے اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز ویسے ہی پر ہو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو جیسے دیکھتے ہو یہاں بھی لفظ راہ ہے اب بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی مثال دیں نماز سے ہمارا استدلال نہیں ہے ہمارا استدلال لفظ راہ سے ہے تو آپ نے جو دروازہ کھولا راہ کا آنکھ سے دیکھنا صرف اگر یہ فکر پیش کریں گے تو کوئی اس کو یہ پکڑ کے بیٹھ جائے دلیل اس حدیث سے کہ سلو کما رہی تو منیو سلی نماز ویسے ہی پر ہو جیسے مجھے دیکھتے ہو اللہ کی نبی نے فرمایا تو کوئی یہ استدلال کرے آپ کی طرح سے آپ جیسے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا تو ہمارا روزہ شروع نہیں ہوا ہمارا مہینہ شروع نہیں ہوا کوئی کہے کہ اللہ کی نبی کہتے ہیں جیسے مجھے دیکھے ہو تو یہاں بھی رہا ہے تو اب یہ آپ کے طرح سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائے کہ نماز اسی پر فرض ہے جو نبی کو دیکھا آج کے لوگوں پر فرض نہیں ہے کیونکہ راہ کا لفظ ہے یہ دروازہ آپ کھول لیں یہ دروازہ اختلاف رویت والے بھائی کھول لیں کہ راہ کا معنی صرف آنکھ سے دیکھنا کر رہے ہیں کوئی دلیل پکڑ کے یہ بیٹھ جائے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو ہم کیوں نماز پڑھیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا تو ہم روضہ کیوں رکھیں گے میرا معنی شروع نہیں ہوا اگلا دلیل پکڑ کے بیٹھ جائے کہ وہی راہ یہاں ہے تو ہم نبی کو دیکھیں گے تب یہ نماز پڑھیں گے اس لئے جن لوگوں نے دیکھا وہی نماز پڑھیں گے باقی لوگ نہیں پڑھیں گے تو ایسا معنی ہو جائے گا اور جب ایسا معنی ہو جائے گا تو یہ سمجھ لیے کہ یہ تو بلکل سمجھئے کہ ایک طرح سے قرآن و حدیث کا انکار ہو گیا ہے نا کوئی بھائی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا یہ موقف ہے میرا یہ موقف ہے کہ بھئی اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھ لیا بیان کر دیا ہمارے لئے وہی کافی ہے اسی طرح سے کسی مسلمان نے کہیں چاند دیکھ لیا بیان کر دیا وہ ہمارے لئے راہ ہو گیا جس طرح سے عام مسلمانوں کے لئے راہ ہو گیا نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز قیامت تک اس لئے راہ کا مانا کبھی بھی آنکھ سے نہیں دیکھنا اگر راہ کا مانا صرف ہم آنکھ سے دیکھنا کریں تو بچارے بڑے لوی بھائیوں کی تائید ہو جاتی ہے بہت زبردست طریقے سے اس لئے کہ بڑے لوی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نظم اللہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حاضر و ناظر ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر وہ یہ دلیل پیش کریں کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اپنے اس موقف کے اوپر یہ دلیل پیش کریں موقف کے لئے یہ دلیل پیش کریں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِحَسَابِ الْفِلِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اَلَمْ تَرَا وہاں بھی راہ جو رہا ہے تو اَلَمْ تَرَا کیا آپ نے نہیں دیکھا اگر وہ دلیل پکر لے کہ دیکھو نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کس کو اَسَابِ فِلْ کے واقع ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ معنی بگارنا ہوا راہ کا راہ دیکھنے سننے غور فکر کرنے شہادت علم حاصل کرنے ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے جس نے چاند دیکھا جس کو گواہی ملی علم حاصل ہو گیا مناظر قمر کا علم حاصل کر لیا ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ راہ کا معنی استعمال ہوتا ہے اس لئے ہر ملک کے لئے اپنی رویت کا لفظ استعمال کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے حالانکہ بچارے لوگ خود اس پر بھی قائم نہیں ہیں حوال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام شیخ عسیمین ہیں اور ہمارے ہندوستان کے وصف اللہ باز حفیظہ اللہ ہیں شیخ مقصود الحسن فائزی حفیظہ اللہ ہیں اور شیخ عبدالحسیم مدنی حفیظہ اللہ ہیں یہ بھی اختلاف رویت کے قائل ہیں تب آپ کا اس سلے میں کیا راہ ہے کیا خیال آپ ظاہر کرتے ہیں دیکھئے آج کے کچھ علماء اہل حدیث اس مسئلے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اختلاف رویت کو درست ٹھہرا رہے ہیں اور کس وجہ سے ٹھہرا رہے ہیں ان کی جو باتیں آ رہی ہیں اس کے جوابات تو لگ بھگ جو سوال پوچھے گئے اس میں ہو گئے تو اس سلسلے میں میرا کہنا یہ ہے کہ وہ علماء اہل حدیث جو کبار علماء اہل حدیث اور کبار محدثین جن کا میں نے نام لیا بار بار امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور شیخ بن تیمیع بھائی ان سے برا کوئی علم نہیں ہے اہل حدیثوں میں اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نواب صدیق خسن خان رحمت اللہ علیہ اللہ ما شوکانی رحمت اللہ علیہ یہ سب رویت وحدت کے قائل ہیں ہے نا آج کے علماء مخالفت کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن میں کہا جا رہا ہے کبھی بڑے بڑے علماء اس کے خلاف ہیں ان سے بڑے تو کوئی نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ علماء اکرام جن کی ویڈیوز اور ڈیوز آ رہی ہے عوام میں جن کو لوگ دلیل بنا رہے ہیں کہ دیکھو وسیل اللہ عباد صاحب ام القرآن میں مفتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ محدث اثر ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان سے بڑے بلکہ ان لوگوں کے مقابلے میں آج کے علماء اکرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے علمی اعتبار سے تو ان علماء سے میری گزارش یہ ہے کہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ جن کبار علماء محدثین اور مجتحدین کا میں نے نام لیا ان کے اقوال بھی عوام کے سامنے پیش کریں لیکن کرتے ہیں کیا لوگ انہوں نے جو مسئلہ ثابت کیا دلیل سے اس کو کٹ کے شیخ علماء علبانی کی جو نیچے میں رائے ہے کہ بھائی ایک یہ ملک میں اختلاف ہوگا اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اپنے اپنے ملک کے حساب سے کرو کیونکہ اس سے اختلاف ہوگا استدلال چھانٹ دیئے لیکن اس رائے میں بھی سب سے پہلے علماء علبانی رحمت اللہ علیہ نے انہی کو مخاطب کیا ہے ذمہ داران کو کہ اس پر اتحاد کیجئے ورنہ ایسا ایسا ہوگا تو ایسا ایسا ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے شیخ علبانی کی بات اگر آپ مانتے ہیں کوڈ کرتے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شیخ علبانی نے اپنی پہلی رائے کا جو جملہ استعمال کیا وہ یہ استعمال کیا کہ اس کے لئے اسلامی مملکت کو احتمام ایک احتمام چاہتا ہے تو آپ نے کب احتمام کیا پہلی بات کو چھوڑ دیا بعض میں آگئے اختلاف ہوگا مت کرو لیکن پہلے جو علبانی کی رائے ہے اس کو چھوڑ دیا تو اس معاملے میں بھی دیانتداری سے کام نہیں لیا گیا ٹھیک ہے رائے پیش کرنے میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسئلے کی جو تحقیق ہے وہ رکھئے اہل رائے جو ہے وہ رائے کا پاوند ہمیں نہ کریں ہم اہل رائے نہیں ہیں جو کسی کی رائے کے ہم پاوند ہو یہ ہنفیوں کا کام ہے وہ اہل رائے ہیں مقلد ہیں ہم مقلد نہیں ہیں جو کسی کی رائے کو آپ ہمارے اوپر تھوپیں گے جے جائے کہ اس رائے کے پہلے جملے پر آپ کا عمل لے ہیں اس لئے ہماری گزارش یہ ہے کہ امانداری اور دیانتداری کے ساتھ ان فقہ اور مشتہدین اور محدثین کے اخوال عوام کو بتائیں کہ ہاں یہ لوگ قائل ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ چھپا جاتے ہیں ان کے اخوال نہیں پیش کرتے ہیں شیخ محدثین اکرام نے جو اپنی کتابوں میں باہم بادا ہے لیکن لے بالدن رویتوہم کہ ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہے تو کیا ان کا یہ باپ باننا کیسا ہے دیکھئے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے باپ باندھا ہے کہ ہر بلد کے لئے اپنی رویت ہے لیکن لے اہل بلدن رویتوہم اب بلد کی تعریف ہونی چاہیے شریک بلد کسے کہتے ہیں اس کی تعریفی وہ لوگ تین نہیں کر پائے ہیں کہ بلد کسے کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز باپ باندھنا اس جملے سے لوگوں میں یہ مغالطہ گیا کہ یہ حدیث ہے کیونکہ اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کو واضح طور پر کہنا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ جو باپ باندھا گیا ہے یہ باپ باندھنے کا جملہ ہے یہ کہ ہر بلد کے لئے اپنی رویت ہے یہ باپ باندھا گیا ہے میرے بھائی یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے یعنی اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باپ باندھنا شریعت کے لئے دلیل نہیں ہوتی صرف باپ باندھنا شریعت کے لئے دلیل نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ بخاری میں ایک ہنفی مولوی سے میری بحث ہوئی مسافے کے اوپر لے مساف کے اوپر تو اس نے بخاری کا وہ پنہ فوٹو اسٹیٹ کر کے دیا مجھے کہ دیکھو بخاری میں دونوں ہاتھ سے باب باندھنا تو فوٹو اسٹیٹ کر کے دیا میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بابو صافہ بلیدین باب دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے کا اب وہ باب جو امام بخاری نے باندھا اسی کو دلیل بنا رہا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی باب باندھنا دلیل نہیں ہوتی اس کو سمجھایا اب دیکھو کہ اس باب باندھنے کے نیچے حدیث کیا لائے کیا اس کو رد کر رہے ہیں کیا حقیقت کیا ہے یہ کونسا مسافہ ہے تو وہ میرے پاس فوٹو اسٹیٹ لے کے آگئے کہ بھائی دیکھو یہاں پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دونوں ہاتھ سے مسافہ کا باب تو میں نے کہا دیکھو بھائی حدیث کیا اس کے نیچے لائے اس کو رد کرنے کے لئے بھی باب باندھتے ہیں اس کو حدیث سے رد کرنے کے لئے بھی سوال نیچے لائے اور حدیث لائے وہ تحیات سکھانے والی تو ہم نے کہا دیکھو یہ تحیات سکھانے والی روایت ہے اور یہ تحیات کا مسافہ نہیں ہے یہ تحیات کے وقت اللہ کی رمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دونوں ہاتھ سے ایک ہاتھ کو انگر پکڑ لیا ٹھیک ہے تو یہ سلام کرنی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ باب باندھنا شریعت کی دلیل نہیں ہے جو معدیسین ہے انہا معدیسین کی فہم ہے کیوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کھرے ہو کر پشاپ کرنے کا باب باندھا تو کیا یہ کہا جائے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ نوزباللہ فہم ہے کہ کھرے ہو کر سب کوئی پشاپ کرے بلا حضر یہ فہم ہو سکتی ہے اس لئے باب باندھنا کہیں پر ثابت کرنے کے لئے باندھا جاتا کہیں پر اس کو رد کرنے کے لئے باندھا جاتا ہے اس لئے معدیسین کا باب باندھنا یہ شریعت کی دلیل نہیں ہوتی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معدیسین نے باب باندھا ہے اور فلا قائل ہیں کہ بھائی اپنے علاقے میں چاند دیکھو اپنے شہر ملک میں چاند دیکھو تو روزہ رکھو جس پر وہ خود قائم نہیں ہے تو ہمارے استازیں شیخ عرفان مدنی حفظ اللہ ان سے ہماری بات ہوتی ہے کبھی کبھی تو وہ ایک بات کہتے ہیں مرابر اور کہتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اپنے ملک اور اپنے شہر کے حساب سے چاند دیکھو انہوں نے اپنے وقت کے لحاظ سے بلکل صحیح کہا ہے کیونکہ اس زمانے میں خبر پہنچی نہیں پاتی تھی تو چارہ کیا تھا اس لئے ان کی باتیں بھی جو انہوں نے کہا وہ اپنے حساب سے اس وقت کے حساب سے صحیح کہا لیکن جو کبار جو بڑے بڑے جن لوگوں نے مخالفت کی کہ اپنے حساب سے اپنے ملک کے حساب سے روضہ رکھو ان کے علم و فضل کا معاملہ کہیں نہ کہیں کل لوگوں کے مقابلے میں جو رویت وعدت کے قائل ہیں ان کے مقابلے میں کچھ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ بڑے علماء رویت وعدت کی طرف ہیں شیخ سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے پہلے اگر چاند ہو جاتا ہے تو ایہاں میں حج کیسے ادا کریں گے دیکھئے سب سے پہلے تو مکہ مکرمہ سے پہلے چاند کبھی ہوا ہو یہ تو ہم نے نہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے دس بارہ سال پندرہ سال سے ہم اس موضوع پر ایکٹیو ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں تو دس بارہ سالوں سے تو یا اس سے پہلے بھی جب سے اقل ہوا ہے تو ہم نے نہیں سنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کہیں رویت ہوتی ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ پچھلے سال عید میں ملیشیا میں رویت ہوئی یہاں سارے تین مجھ رہتے دن کے چار مجھ رہتے سارے تین یا چار اس کے بعد بھٹکل سے بھی چاند دیکھنے کی خبر آئی کیرل سے بھی چاند دیکھنے کی خبر آئی اور اسی کا اعلان جو سعودی عرب نے بھی کر دیا تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پہلے ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو میں کبار مہدسین کا پھر قول پیش کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہیں بھی رویت ہو وہ مانی جائے اب ان کو ہمارے سر کیوں توپ رہے ہیں بھئی کہ آپ ہی اس کا جواب دیجئے اب ان کبار مہدسین سے اس کا جواب پوچھے کہ وہ رویت ویدت کے قائل ہیں اور رویت آمہ کے قائل ہیں کہ کہیں بھی چاند دیکھے وہ سعودی عرب والے کو بھی ماننا ہے انڈیا والوں کو بھی ماننا ہے یہ موقف تو جمہور کا ہے تو جمہور کے ذمہ یہ جواب جاتا ہے ہم تو ہمارے پاس جو دلیل ہے ہم اس پر عمل کریں گے کون کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں شاید سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ابتدائے رمضان میں ہم نے چاند دیکھا کہ حلال ہوا ہے ہم نے خبر پہنچائی امریکہ والوں کو ابھی وہاں دن ہے پھر صبح کے فجر کے وقت وہ روضہ شروع کریں گے یہی اگر ہم نے اختتام رمضان کی خبر پہنچائی کہ اب شبوال کا چاند شروع ہو گیا ہے اور امریکہ والے ابھی صبح میں ہیں یعنی روضے سے ہیں تو کیا وہ روضہ توڑ دیں گے انہیں کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ رمضان کے چاند کی خبر پہنچائی ان کیاں دن کا بارہ بجرہ ہے وہ فجر سے روضہ شروع کیے پھر عید کا چاند ہوا پھر آپ نے خبر کی دن کا بارہ بجرہ ہے آپ وہ روضے سے ہیں کیا کریں گے روضہ توڑ دیں گے یا روضہ پورا کریں گے ایک حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ملی دن کے آخر حصے میں تو روضہ توڑ دیا میرے بھائی یہ دونوں بالکل الگ الگ چیز ہے دونوں بالکل الگ الگ چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کے آخر حصے میں روضہ توڑنا اور امریکہ میں بارہ بجرہ پہنچنا اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی کیوں وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روضے کی شروعات کر دی جو آپ کو نہیں رکھنا تھا چونکہ خبر نہیں ملی اس لئے سٹارٹ کر دیا ابودعود میں ہے کہ اختلاف ہو گیا تو روضہ رکھ لیا ابن ماجہ میں ہے کہ اغمیہ علینا ہم پر چاند غوم ہو گیا تو روضہ رکھ لیا تو گواہی دینے والے نے کہا کل شام میں چاند دیکھا ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روضے کو شروع کیا جو آپ کو شروع نہیں کرنا تھا اور امریکہ والے جو روضہ ان کو رکھنا ہے وہ شروع کر چکے ہیں جو روضہ ان پر لازم ہے اس لئے کہ ابھی تک رویت ہوئی نہیں ہے فجر سے وہ آگئے زور تک روضہ رکھ کر کے ٹھیک ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اپنے ملک کی رویت ٹھیک ہے تو ہم نے بیہار میں چاند دیکھا خبر کیا ممبئی سوا گھنٹے بچے ہوئے ہیں سورج ڈوبنے میں تو وہاں ہے تو وہ لوگ روضہ شروع کر دیتے ہیں انہی کے مطابق ماہ سمجھے نہیں انہی کے مطابق پھر عید کا چاند ہوا پھر ممبئی فون کیا وہاں سوا گھنٹے بچے ہوئے ہیں سورج ڈوبنے میں تو وہ کیا جواب دیں گے کہیں گے پورا کریں گے اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جب عید کے چاند کی خبر کی ان کا آدھا روزہ ہو چکا ہے تو وہ بھی پورا کریں گے جیسے ممبئی والے پورا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر روزے کو تم نے سٹارٹ کر دیا ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا سورج ڈوبنے تک جو روزہ آپ نے شروع کیا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا سورج ڈوبنے تک دلیل اللہ کا فرمان کیا ہے آپ نے روزہ شروع کر دیا ہے تو کہاں تک لے جائیے سورج ڈوبنے تک لے جائیے تو جس طرح سے انڈیا میں بنگال کی شہادت پانے کے باوجود وہ ڈیر گھنڈا روزہ پورا کریں گے سوا گھنڈا روزہ پورا کریں گے اسی طرح سے امریکہ والے کیونکہ وہ خبر وہ نہیں ہے جو اس کے روزہ شروع کرنے کے پہلے کی ہے وہ خبر نہیں ہے وہ اب بھی یہ خبر ایک بجے کی تازہ خبر ہے کی چاند ہو گیا تو اب جو روزہ اس نے سٹارٹ کیا اس کو پورا کرنے کے بعد جب وہ ٹائم آئے گا عید پڑھنے کا وہ پڑھیں گے جو روزہ پڑھنے کا آئے گا چھکے کہ اور سوال یہ ہے کہ اختلاف رویت کے قائلین اتحاد رویت والوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے موقع کی قربانی کیوں نہیں دیتے ہیں اس تعلق سے آپ اظہارہ خیال دیں دیکھیں بھائی ہم اتحاد کو بہا لکھنے کے لیے اجتماعیت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی اصول کے خلاف نہ اگر وہ اسلامی اصول کے خلاف ہے تو جتنے لوگ حق پر ہیں اسی کو اجتماعیت کہا جائے گا اور جہاں تک اجتماعیت کی بات ہے تو ہم اسے نہیں توڑ رہے ہیں بلکہ ہم تو اجتماعیت کے ساتھ ہیں ہم اجتماعیت کے ساتھ ہیں جس دن تمام مسلمان روزہ شروع کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی روزہ شروع کرتی ہے ہم اس اجتماعیت میں ہیں توڑ تو وہ لوگ رہے ہیں جو اختلاف کے قائل ہیں تو ہم کہاں اجتماعیت توڑ رہے ہیں اور اجتماعیت کے لئے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے عام طور سے جس کو لوکل ایڈیے میں فٹ کی آیاتا علا کر اور وہ حدیث ہے اللہ کی ترمیزی کے اندر کہ روزہ اسی دن ہے جس دن تمہا تم سب کا روزہ ہے عید اس دن ہے جس دن تم سب کی عید ہے قربانی اس دن ہے جس دن تم سب کی قربانی ہے تو میرے لئے اس سب کی کس کی سب کی سارے مسلمانوں کے خطاب ہے اور اسے لاکر کے یہ علاقے میں بینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس علاقے کے اجتماعیت مراد ہے یہ بالکل بے بھنڈ اور بے دلیل بات ہے میرے بھائی تو اور دوسری بات جیسا کہ پہلے بھی سوال آیا اور کہا جاتا ہے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی ویسے انتشار ہو رہا ہے دوسری یہ کہ اجتماعیت کا خیال لکھئے اپنے موقع کی قربانی دیجئے تو میرے بھائی جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے جس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اجتماعیت کے لئے جو جو دلیلیں دی جا رہی ہیں بس مجھے لگتا ہے کہ ان کا خاص مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ اس مسئلے سے باز آ جائیں اس کو چھوڑ دیں اگر ان کے انداز کو اگر ہم لے لیں تو ہمیں اس مسئلے کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جان بوجھ کر جان بھی لیا کہ صلف صالحین اس کے قائل ہیں کہ وار مہدسین اس کے قائل ہیں یہ شابس صدہ مسئلہ ہے جمہور کے نزدیک ہے یہ تو ان کے حساب سے ہمیں اس کو دیکھ کر کے پر کر کے اٹھنڈے بستے میں اسی وقت ڈال دینا چاہیے تھا اور کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے تھا ان کے حساب سے اگر ہم ایسا کرتے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بنگلوڑ میں بنگلوڑ میں ہی ہزاروں کی تعداد میں ہوئے تبہتت کے ماننے والے ہو گئے پٹنا میں بحار میں ہم لوگوں نے دس آدمی سے آٹھ آدمی سے دس آدمی سے اس مشن کو شروع کیا تھا آج جو ہے دس ہزار سے اوپر لوگ ہو گئے تو حق میں تو یہ اللہ تعالی نے یہ دی ہے کہ وہ حق پھیلتا ہے حق سکرتا نہیں ہے وہ حق پھیلتا ہے تو یہ سب جو کوششیں ہیں یہ سب جو انداز ہیں ان کا وہ صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ دعوت رک جائے ایک اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جب اتحاد رویت کی تعلق سے ان کے سامنے بات ہوتی ہے اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے تو اس تعلق سے وضاحت کرنا ہی نہیں چاہتے اور اُلٹا اتحاد رویت کے قائلین پر غصہ ہوتے ہیں اور ان کو ترہ ترہ کے علقاب سے نواز دیں جیسے یہ فتنہ باز لوگ ہیں اور دوسری طرف جو اتحاد رویت کی جو قائلین ہیں ان کی طرف سے بڑی شدت پائی جاتی ہے تو عوام کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہے دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ دعوت کے میدان میں نکلے ہیں اور حق کی دعوت پیش کرنے کے لئے نکلے ہیں تو آپ کو کل ڈاؤن ہونا پڑے گا اور سب کچھ سننے کے لئے تیار رہنا پڑے گا اور آپ کو سبر بھی کرنا پڑے گا اگر سبر کا ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو دعوت کے کام نہیں کرنا چاہیے وہ جو کہتے ہیں وہ کہنے دیں کہنے والے کہتے رہیں گے بس آپ ان سے مخلصانہ گزارش کرتے رہے اور حکمت و دانائی کے ساتھ آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھتے رہے اور اس معاملے میں ان سے کنارہ کشی نہ کی جائے ایک دوسرے سے مو نہ پھر آ جائے بس جو ہے جب بھی ملاقات ہو بات ہو جب بات ہو جب بالوم ہے ان کو کہ میں بتا چکا ہوں اس کے بعد وہ انٹسٹ نہیں ہوتے اگر وہ انٹسٹ لیتے تو ان کو بتایا جائے بات کی جائے ان سے اچھے ڈھنگ سے احسن طریقے سے اس بات کی دعوت لوگوں کو پیش کی جائے جو اصول ہے خران و سنت کا کہ بھائی دائی کو نرم ہونا چاہیے سخت زبان نہیں ہونا چاہیے ان سب خوبیوں سے لیس ہو کر کے بغیر تانہ کشی کی ہوئے ایک دوسرے پر جو اس دعوت کو آگے برانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کے دل میں بڑا درد ہے کہ اتحاد ہو جائے آپ چاہتے بھی ہیں کہ اتحاد ہو جائے تو پھر آپ یہ قربانی دینے کے لئے کیا تیار نہیں ہوتے قربانی کا ایک طرفہ مطالبہ صرف ہم سے کر رہے ہیں یہ کہاں کہ انصاف کی بات ہے اور ہم ایسے موقف کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں بولا رہے ہیں جو صرف صالحین کا منج ہے تو آپ کو قربانی دینے میں زیادہ عجر ہوگا ہمیں قربانی دینے میں یہ نقصان ہوگا ایک فرائز کی اندیکھی ہو جائے گی تو یہاں پر ضروری یہ ہے کہ آپ قربانی پیش کریں آپ پر قربانی پیش کرنا لازم آتا ہے جی شیخص سوال ہے کہ اختلاف مطالبہ سے مراد کیا ہے کہ مطلع کہاں تک ہے اس کی متعین تائین کیسے ہوگی میرے بھائی وہی تو میں دس سالوں سے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں اختلاف مطلع والوں سے کہ بھائی مطلع کی حد کیا ہے میں پوچھتا ہوں کسی نے مطلع کی حد دیکھی ہے کوئی دیکھی ہے تو بتائے ہم بھی چل کے دیکھیں کہاں ہے مطلع مثال کے طور پر اب یہ ہمارے یہاں بھٹکل میں چاند دکھتا ہے کرنا ٹکا کے بھٹکل میں چاند دکھتا ہے تو چاند دیکھا تو ایک تاریخ ہو گئی دو تاریخ ایک تاریخ ہو گئی یہاں ابھی تیس تاریخ ہے یا انتیس تاریخ ہے ادھر ایک تاریخ ہو گئی تو ادھر سے ایک تاریخ ایک تاریخ ادھر سے تیس تاریخ انتیس تاریخ چلی تو یہ دونوں کا سگامہ سماگم کہاں پہ ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کونسا پوائنٹ ہے یہاں سے تاریخ بٹ گئی تو وہ پوائنٹ لیا کے دیکھلا ہے بھائی صاحب چل کے ہم دیکھیں گے وہاں پر نشان لگا دیں گے بانڈری باندیں گے لکھ دیں گے یہ مطلع کی بانڈری ہے جہاں سے تاریخ بدلتی ہے ادھر کے لوگ رمضان میں ادھر مجھ جاؤ ادھر کے ادھر مت آؤ تو اس طرح کی باتیں ہوں گی تو لکھ دیں گے تو یہ اقدم بلکل ہوا ہوا ہوایی بات ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اپنے یہاں چاند دیکھو تو روزہ رکھو اپنے یہاں اب اتنی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی مطلع کی اختلاف پر موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی بھائی پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں جہاں میرا کونسپشن فانس رہا ہے وہ ڈھوڑ رہا ہوں تو ملی نہیں رہا ہے جو میرے سوال کا جواب جہاں میں ڈھوڑ رہا ہوں ملی نہیں رہا ہے میں تلاش رہا ہوں مطلع کم سے کم لکھیں کیا ہوتا ہے مطلع دیکھیں کہاں کیا تیہ کرتے ہیں اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں سدھے گول مول بات اپنے یہاں دیکھو تو اب اپنے یہاں کیا سمجھے لوگ بھائی اپنے یہاں کس کو کہتے ہیں اس کی کیا شریعت عریف ہے اپنے یہاں کی کیا شریعت عریف ہے اپنے یہاں کہاں تک ہے دوسرے کے یہاں کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جو میں ڈھونڈتا ہوں تو ملتا ہی نہیں ہے پوری کتاب موٹی کی موٹی نکل گئی اور یہ مجھے وہ مطلع نہیں ملا ہے کہاں پر بھی مطلع کس حد کا مطلع تو یہ ایک طرح سے معمہ پیش کرتے ہیں مبہم بات کہتے ہیں کوئی واضح بات نہیں کہتے اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندرے قل حیاتو برحانکم انکنتم صادقین برحان پیش کرو اور پھر یہ کہتے ہیں ایک بات اور کہہ دیتے ہیں اے بہت پیچیدہ بنا ہے خود یہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں خود پیچیدہ بنا دیتے ہیں ہمارا تو بہت آسان ہے آپ کے کان میں گوائی پہنچی اب یہ خود پیچیدہ بنا دیتے ہیں الزام حملوں میں بدھر دیتے ہیں کہ یہ لوگ پیچیدہ بنا دیتے ہیں حالانکہ یہ خود پیچیدہ بناتے ہیں اس مسئلے کو کہیں صبح ہے کہیں سام ہے کہیں دن ہے سارے اشکالات یہ پیش کرتے ہیں ساری پیشیدگیاں یہ پیش کرتے ہیں ورنہ مسئلہ جو ہے وہ نہایت آسان ہے اور میں ایک حدیث کی آخر میں وضاحت کر دوں جو سب سے بڑی دلیل وہ بھی بناتے ہیں سومو لڑویتے ہی ہے نا تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں چاند دکھنے پر تم سب روزہ رکھو چاند دکھنے پر ہاں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ تاکہ لوگ سمجھے چاند دیکھ کے روزہ رکھو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ہم دیکھیں گے تو لوگ کریں میں ترجمہ کرتا ہوں چاند دکھنے پر تم سب روزہ رکھو سومو جماعت اس سے کہا پڑھ لے لے تم سب ساری امت کو خطاب ہے لے رویتے ہی چاند دکھنے پر ہی کیا ہے واحد کی ضمیر ہے واحد کی ضمیر ہے نا جو حلال کی طرف ہے ہی کی ضمیر یعنی کہ واحد رویت پر تم سب روزہ رکھو کتنی یہ واضح حدیث ہے ایک جگہ رویت ہو گئی تم سب روزہ رکھو کتنی واضح حدیث ہے تو میرے بھائی یہ مسئلہ بڑا آسان ہے اس کو لوگ خود سے مشکل بنا کے وہ ہم لوگوں پہ دل یعنی کہ مطلع کی حد متعین شریعت سے نہیں ہے اگر ہوتی تو اس کی وضاحت ضرور ہوتی جہاں بالکل علامہ البانی نے یہی بات کہی ہے علامہ البانی نے ڈیر صفحے میں مسئلے کو ختم کر دیا اور کہا یہی درست ہے اتحاد رویت اس کے علاوہ کچھ بھی درست نہیں اور فرمایا کہ مطلع کی کوئی مادی حدود نہیں یہاں پہ جا کے آپ رک جائے وہی تو ہم دور رہنا چل کے جا کے دیکھے رکھے یہاں تک مطلع ہے وہ میں نے ایک مرتبہ یہ بھیجا تھا گروپ میں وہ مایکروسکوپ آتا ہے کیا آتا ہے وہ دیکھنے کے لئے دربیل ہاں ہاں ہم کہے دیکھو اس سے مطلع تلاشا جائے کہ زمین کے کس حصہ سے کرن جانا ہے کس حصہ سے نہیں سمجھا تو یہ مطلع کی اللہ مالوہین نے کہا ہے کوئی مادی حدود نہیں اس کے پاس اس لئے یہ حکم عام ہے مطلع کی قید لگانے سے پیچید گیا ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں جزاکم اللہ خیرم وحسن الجزا اور ہم شیخ ڈاکٹر حسن حسن صلی اللہ حفظ اللہ وطولہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر کے بہت سارے ہمارے سوالات کے تسلی اور تشفی وقت دیئے اور ہم شکر گزار ہیں حافظ جاوید عمری صاحب حفظ اللہ وطولہ کے کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت لگا کر کے ہمارا ساتھ دیا اور ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر کے ماشاءاللہ بہت ہی غورت سے سنا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مسئلے کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی برکتوں سے نوازے اور اگر آپ ناظرین اکرام مزید معلومات چاہتے ہیں یا مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ہے رویت حلال سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس پہ مزید ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جلدہ اکم اللہ خیر و حسن جلدہ اب تک جو عوام میں سوالات پیدا ہو رہے لوگوں کے ذہن میں اور عوام اور علمائے کرام کے ذہن میں اس کو نوٹ کر کے مجھ سے سوال کیا گیا اب میرا ایک دو سوال ہے جو آج تک جواب نہیں ملا میں سوال کرنا چاہتا ہوں سوالات تو بہت سارے ہیں ابھی دو کر رہا ہوں لگ وقت تیس پہتیس چالیس سوالات میں نے بنائے ہیں اس میں سے دو تین میں کر رہا ہوں اس کا جواب اب تک تو نہیں ملا دیکھتا ہوں کہ کسی بھائی کے طرف سے وہ بھی مجھنی میں آئے جواب قرآن و حدیث کی دلیل کے ساتھ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے چاند نہیں دیکھا تو وہ کتنی دور تک کی گواہی قبول کرے گا اور اس کی حد کیا ہے اور اس کی دلیل قرآن و سنت میں کیا ہے اس کا جواب دے دیں نمبر دو اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے ساتھ بھی یوم کا لفظ استعمال ہوا پوری دنیا میں گھنٹے دو گھنٹے پانچ گھنٹے سات گھنٹے کے فرق سے جمعہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر میں ہی ایک ہی دن سارے مسلمان جمعہ پڑھ لیتے ہیں اسی طرح سے قیامت میں بھی یوم کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں اسی طریقے سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم کے لئے بھی یوم کا لفظ استعمال ہوا اس سوما یوم تو یوم کیا الگ الگ ہوتے یعنی دن جو ہے وہ الگ الگ ہوتے یا یوم ایک ہوتا ہے تاریخ الگ الگ ہوتی ہے اس کی دلیل پیش کرتے واضح طور پر اگر آپ رمضان کو ٹکڑے کرتے ہیں کہ ایک تاریخ وہاں ہے اور آج یہاں کچھ اور تاریخ ہے اگر اس طرح ٹکڑے کرتے ہیں تو قرآن میں حدیث میں یوم سوم کا لفظ آئے تو کیا قیامت بھی اسی طرح سے ٹکڑے ہوگا کہ وہاں کی الگ تاریخ میں قیامت آئیں گی یہاں کی الگ تاریخ میں قیامت آئیں گی الگ الگ ڈیٹوں میں آئیں گی دونوں جگہ وہاں کی الگ یہاں کی الگ اسی طریقے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بارگی نازل ہوا وہ کونسی رات ہے شب قدر کی رات ہے وہ ایک ہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا جس مسلمان تاک راتوں میں تلاشتے ہیں اکیس تئیس ستائیس انتیس کے راتوں میں تلاش 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 اب اختلاط رویت والے بھائیوں کے موقف کے حساب سے ہندوستان میں ہی دو تاریخیں رہتی ہیں ہندوستان کے ایک اسٹیٹ میں ہی دو تاریخیں رہتی ہیں سمندر کرناٹکہ کے ساحلی علاقے بھٹکل وغیرے کی الگ تاریخ بنگلور کی الگ تاریخ تو بتائے جائے کیا قرآن دونوں راتوں میں نازل ہوا ہے ایک بار بھٹکل والی رات میں ایک بار بنگلور والی رات میں تو درا سائی میری ان باتوں کا دینے والے بھائیوں سے گدارش ہے کہ قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں میرے ان واضح سوالات کا جواب دیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر